لوگوں کو لایا گیا جس پانچ آزار بھی اوٹ نہیں لیتے اس کے مخالف نے پچاس آزار اوٹ لیتے ہیں اور پچاس آزار آلے آر گئے پانچ آزار آلے جیت گئے ہیں اس طرح کیسے لوگ الیکشن کرتے ہیں کرپشن کے بات لوگ کرتے ہیں سب سے بڑا کرپشن جو ہے وہ الیکشن میں ہوا جو بائیس کروڑ عوام کے خلاف تھا حق حکمرانی کو جو ہے عوام سے چین لیا گیا یہ فیصلہ بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کہ ملک عزیراعظم کون ہوگا صبح کا عزیراعلا کون ہوگا قومی اسمبلی کا ممبر کون ہوگا اور وہاں پہ صبح اسمبلی کا ممبر کون ہوگا یہ بہت ظلم ہے یہ جبر ہے اس ریاست کے ساتھ جبر ہے حیسائین کے ساتھ جبر ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں بائیس کروڑ عوام کے ساتھ یہ جبر ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں مگر کوئی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں سب سے بڑا کرپشن یہ ہے جو ان لوگوں نے کی جناب یہاں پہ افسوس کی بات ہے کہ اس کو ایک ویل فیئر سٹیٹ ہونا چاہتا مگر آپ یہ ایک ملٹ سٹیٹ ہیں ویل فیئر کچھ بھی نہیں ہے جو بھی حاصلات ڈیموکریٹک پارٹیوں نے آج سے دس سال پہلے حاصل کی تھی پارلیمنٹ کی بالا دستی ایک حد تک آئین پہ عمل درامت ایک جمہوری روایات ایک جمہوری طریقہ ہم جو ایک سال میں جو دس سال کے محنت سارا ضائع کر دیا گیا پھر ہم پیچھے بیس سال جاولاکہ وہ مشرق کے دور تک جو وہاں پکڑیں لوگ محنت کرتے ہیں پارلیمنٹ محنت کرتے ہیں آوام محنت کرتے ہیں پالیٹیشن محنت کرتے ہیں ہمیں بیس سال پیچھے لے گئے ایک سال میں جو ہیں ان لوگوں نے جو ہیں اس کا احساب کتاب کھون نام یہ دے گا اس آوام کا کھون نام کتاب دے گا جناب چرمین صاحب جناب چرمین صاحب یہاں پہ پیٹیم ایک عاقی کرتا ہے جو بیس انکار کرتے ہیں وہ یہ لوگ غلطی پہ ہیں یہ لوگ غلطی پہ ہیں وہاں پر آوامی لکھ سے آپ انکار کر رہے تھے اس کا انجام آپ نے دیکھ لیا آپ بنگلہ دیش کی شکل میں انکار مت کریں اور جب بنگلہ دیش بن رہا تھا یہاں سے بڑی بڑی پارٹیاں تھی بہت بڑے بڑے لیڈر تھے وہ خاموش تھے بلکہ بعض تھے رہے تھے کہ اپریشن کر دو بنگلہ دیش پہ بنگالیوں پہ آوامی لکھ پہ جائیں علاقہ اگر اس وقت وہ پارٹیاں وہ لیڈرز موقع پہ آوامی لکھ کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں بنگالیوں کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں آج بنگلہ دیش نہ بنتا تو لہذا آج پھر ایک غفلت جہاں پہ جہاں پہ جہاں دور آ رہے ہیں ایک قطر کا جہاں پیٹی ایم ایک حقیقت ہیں اور پیٹی ایم کا سادہ مطالبے ہیں آپ کے آرمی چیپ نے کہا ان لوگوں کی مطالبے ٹھیک ہیں آپ کے سارے پارٹیوں نے کہا ان کے مطالبے ٹھیک ہیں اور آپ کے ذریعظم نے کہا ان کے مطالبے ٹھیک ہیں یعنی ایک پارٹی کے پروگرام سے بھی کسی نے اتفاق نہیں کیا پیٹی ایم کے نکتوں سے کیا ہے کہتا ہے کہ لے جا ٹھیک نہیں ہے لے جا اس پی آر کا ٹھیک ہیں لے جا ہمارے جو اطلاعات کا منشٹرز ہیں اس کا ٹھیک ہیں لے جا ہمارے عزیر اعظم صاحب کا ٹھیک ہیں لہذا لے جا اور پروگرام جو ہیں جناب پیٹی ایم پہ جو ہیں ان لوگوں نے غیر اعلانیہ پابندی لگائی ہے یہ غلط ہیں یہ غلط کر رہے ہو آپ جو ہیں یہاں پر خڑ کمر کا شمالی عزیرستان کا جو واقعہ ہوا جناب چرمین صاحب جرمان چرمین صاحب اب تک میرے آٹھ منٹ ہوئے ہیں ایک ایک منٹ سلیف عثمان صاحب سپیکر نیشنلس میں جناب عصد کیسر صاحب تشریف رکھتے ہیں باکس میں ویلکم ٹو سینیٹ آف پاکستان جی جی اسمان کاغرس جناب خڑ کمر کا واقعہ ہوا کیا تھا ایک دو نیشنل اسمبلی کے ممبر جا رہے تھے وہاں پہ ایک درنا تھا وہاں سے ازار ایک جگتی کے لئے جب خڑ کمر پہ گئے آر پینے ہوئے تھے ان دونوں لیڈرز پہ پیٹی ایم کے وہ دونوں پشتون لیڈرز پہ وہ دونوں ایمینے پہ عملہ ہوا جس کے نتیجے میں اس کے چوب دہ ساتھی شید ہو گئے ہیں پینتالیس لاگ و باگ وہ زخمی ہوئے ہیں مقدمہ کس کے خلاف؟ موسن دعوڑ عالی وزر کے خلاف یہ ہے انصاف ہمارے آئین یہ کہتا ہے کانون یہ کہتا ہے یہ زیاؤلت کے دور میں انیس سو اکاسی میں وہاں پر بالے جمہورت کے لئے کوئی چاہ میں محمود خانہ چکزے وہ پشتون خواہ میں لیا ہوں پارٹی نے وہ جمعیت علماء نے جلوس نکال آتا جنرل ڈائر اس وقت کے جنرل رحمدین نے فائرنگ کی ہمارے چار ساتھیوں کو شیئر کر دیا گیا ان چار ساتھیوں کا مقدمہ جائے ہیں ان لوگوں نے محمود خانہ چکزے پہ گودرس کیا آج پھر وہی زیاؤلت کے دور آپ دور آ رہے ہوں لہذا اس پہ ایک پائلومانی کمیشن بننا چاہے جناب چرمین صاحب پھر یہ معلوم گا کہ کسروار کون ہے اس میں جائیں اس پہ وہ لوگ نہیں آ رہے ہیں اس بات پہ جائیں پی ٹی ایم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کے اندر یہاں پہ سیاست کر رہے ہیں پی ٹی ایم آپ نے بلوایا چرمین صاحب آپ نے کمیٹری بنائی سینٹ کی دو دفعہ ان لوگوں کے بلوایا وہ لوگ آ گئے ہیں آپ کل سینٹ کے کمیٹری میں کسی کمیٹری میں کسی جنرل کو بلا سکتے ہو کوئی نہیں بلا سکتے ہیں پریولیج کمیٹری میں ہماری صبح ایک آئی جیفسی کو ربانی صاحبی اسی کمیٹری میں رباسی صاحبی اسی کمیٹری میں چار دفعہ بلایا ہونے آ رہے تھے پی ٹی ایم آپ ضرورا کون پارلیمنٹ نہیں مان رہے ہیں کون آئین نہیں مان رہے ہیں کون خانون نہیں مان رہے ہیں وہ تو سب کچھ مان رہے ہیں پیٹھے موالج میں لہذا جناب یہ پشتنون کے خلاف یہ تعصب کے پالیسی یہ نفرت کے پالیسی یہ ہمیں ایک بالکل قابل قبول نہیں ہے اس پہ آپ سب اپارٹیوں نے اقوام نے ہمارے ساتھ دینا ہوگا یہ آپ کے فرائز میں میں سب سے ایک گزارش کر رہا ہوں جناب چرمین صاحب کرزیں کرزیں کس نے لیا اور کرزیں کہاں استعمال ہوا یہ بھی اس کی چاند بین ہونا چاہے زیاؤ لق سے لے کر ہب تک جو ہیں اس کرزوں کا جو ہیں حساب دینا چاہے اس کے لئے بھی پارلمانی کمیشن بننا چاہے کیوں خوب زیادہ ہے پارلمانی کمیشن سے یہ لوگ جو ہیں پارلمان اس ملک کا سپریم آدارہ ہے اس سپریم آدارے کوئی لوگ نہیں مان رہے ہیں جناب چرمین صاحب مسئلہ یہ ہے عدلیہ پہ جو ہیں اب یہ عاملہ شروع ہے سپریم کورٹ پہ کیسے حکومت ہے یہ عدلیہ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں سائی کورٹ اسلام آباد کے ایک جاج نے سچ کہاں اس کو ایک ہفتے میں فارغ کر دیا گیا جو کائیو کام ان کی پابندی کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈوگر ڈوگر چاہے ہیں عدلیہ ان لوگوں کو ساکب نصار والا عدلیہ چاہے ہیں ان لوگوں کو کازی فائز والا عدلیہ نہیں چاہے کازی فائز نے جرم کیا کہ آٹھ آگست کے کوئٹا کے ستر وقلہ کے جو کیس تھا اس نے صحیح طور پہ بتایا سارے ملکوں جس میں چھوڑ رہے ہیں سارے نوال تھا اس کے خلاف تھا جس میں انٹیلیجنس آداروں کے خلاف ہو تاکہ ان لوگوں نے صحیح کام نہیں کیا جو وہاں پہ اور آدارے تھے اس کے خلاف اس رپورٹ میں تھے اس کو اتنے بنائے کیا پھر یہاں پر جو ہیں فائز آباد کا جو درنا تھا اس نے کہا کہ بابا انٹیلیجنس آدارے آپ کے رپورٹ میں مسترد کرتا ہوں آپ نے ٹھیک نہیں کہا ہے یہ تو سارے میڈیا پہ آ چکے ہیں افسوس کے بات نے جو فیڈرشن کی علامت ہے صدر صاحب علوی صاحب اس کے ذریعے جنس پرنگ کوٹ پہ عملہ کیا ریفرنس کی شکل میں یہ ظلم ہے یہ علوی صاحب نے ظلم کیا اپنے صدارتی چوکی کا اترام نہیں کیا لہذا میں یہ کہتا ہوں سارے پاٹھویں سے یہ گزارش کرتا ہوں اگر قاضی فائل صاحب کے خلاف ان لوگوں نے ریفرنس یہاں پہ منظور کیا یا اس کے فیصلہ آیا علوی صاحب کے خلاف معاخضہ ہونا چاہے سارے پارلمنٹرین سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ صدر کی منصب کو جو ہے ایک پارٹھی کے لئے ایک آدارے کے لئے استعمال نہیں ہونا چاہے وہ نیوٹرل ہونا چاہے یہاں پہ وہ بھی جو عملہ اور وہ عدلیہ پہ جو ہے جناب چرمین صاحب جناب چرمین صاحب اس ملک میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے یہاں پہ پشتون بلوچ سندی سراکی پنجابی آقوام رہتے ہیں آزار ان سال سے رہتے ہیں ان کی تیزیب تمدن زبان کلچر آزار ان سال پہ محیط ہیں یہ کیسے ریاست ہیں کہ ایک پنجابی بچے کو پنجابی بولنا اس کے صحیح تاریخ بتانا اس کے تیزیب تمدن بتانا وہ کہتے ہیں نو آپ نے یہ نہیں سکھنا ہے پشتون کو جنہاں اپنے تیزیب و زبان کلچر سے محروم رکھا ہے سندیوں کو محروم رکھا ہے سراکیوں کو محروم رکھا ہے بلوچوں کو اپنے تیزیب تمدن زبان سے و تاریخ سے محروم رکھا ہے کہتے ہیں کہ جوٹ کے تاریخ پڑھو بابا پشتو زبان آقوامتیدہ نے تسلیم کیا ہے پنجابی زبان سراکی زبان بلوچی زبان سندی زبان آقوامتیدہ نے اس تسلیم کے آپ نے تسلیم کر رہے ہوں کیسے ہیں اب سوچ کے بات ہے کہ وہاں پر سندی زبان کے لئے اندوستان جوہیں آپ لوگ ہلپ لیتے ہیں وہاں پر وہاں وہ زبان ہے سرکاری زبان ہے یہاں پر نہیں ہے ریاست جو ہیں ہمیں اپنے تیزیب تمدن سے محروم نہ رکھیں جناب چرمین صاحب اور یہاں پر میڈیا کے عملہ ہیں میڈیا جو ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں بچارے لوگ ایک مشہور پرانسیسی پلسفی ہے والٹیر وہ کیا کہتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ اصل حکمران کون ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ اصل حکمران کون ہے تو اس بات کو جانے کی کوشش کریں کس طرح کیسے کوشش کریں کہ آپ کو کس طبقے پر تنقیدی اجازت نہیں ہم سب کو معلوم ہیں کہ ہم کس پر تنقید نہیں کر سکتے ہیں ہم سب کو معلوم ہیں بائیس کروڑ عوام کو معلوم ہیں کہ میڈیا پر اس طبقے کے خلاف ایک لبز نہیں آ سکتا ہے یہ میڈیا ہیں یہ آپ کے ریاست ہیں اندوستان کے مقابلہ کرو گئے آپ کسی بھی ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ آپ کا معاذ جو ہیں وہ دشمنوں کے خلاف نیا اپنے عوام کے خلاف ہیں باتر سال سے ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے مارج اپنے عوام کے خلاف پولا ہوا ہے آپ یہ جنگ نہیں جی سکتے ہو نہ باہر جی سکتے ہو نہ عوام سے جی سکتے ہو دنیا کا یہ کانون اشتری اٹھا لے جناب چرمین صاحب جب پوجھ جو عوام ہم نے سامنے ہوئے ہیں شکست پوجھ کا مقدر ہے یہ دنیا کا اشتری ہے اگر میں غنت کہنا چاہتا ہوں کوئی آ جائے ہم نے یہاں پہ جواب دے دیں عوام سے مت لڑو دشمنوں سے لڑو ڈیموکریٹک پاٹریوں سے مت لڑو دشرگردوں سے لڑو نہیں دشرگرد ہمارے بھائی ہیں عوام ہمارے دشمن ہیں اپوزیشن ہمارے دشمن ہیں یہ پالیسی چھوڑ دینا چاہے جناب چرمین صاحب جو نے نروہ رکھی ہیں کچھ تو انہوں کی خلاف پوچھ کشی ہے پشتنوں کی نسل کشی ہو رہے ہیں ستر آزار لوگ کامو بیش پاچھاو خبر پشتوخہ میں شید ہو چکے ہیں جناب چرمین صاحب اس کے باوجود ہم دشرگرد ہیں اس کے باوجود ہم ٹھیک نہیں اس کے باوجود آس خبر میں جو ایک کرفی ہو وہاں پر شمالی عزرستان میں دس دن سے کرفی ہوئے ہیں کہاں ہے وہ ذرالہ کہاں تھے اس پر ان کوٹ جو سو موٹو نوٹس نہیں لیتے ہیں سپکر صاحب بہت معذرت سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں مارے میں مانا ہے حالی وزیر اور محسن دعوڑ کی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا عثمان خان کاکر صاحب گیلری کو ریفر نہیں کر سکتے یہ صحیح میں معذرت چاہتا ہوں اپنے آپ پاس آپ پاس دیتا ہوں میں اس وجہ کہا اگر یہ نہیں تو میں کچھ اور بہتا ہوں تیس وجہ میں نے معذرت کا میں تو یہ سامنے بات کرتا ہوں جناب چرمین صاحب علی وزیر محسن دعوڑ کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنا چاہئے یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے قانون کی توہین ہے دوسرے ہاؤس کے میمبرز کی بات ہے آپ بجٹ پہ ہیں نہیں میں توہاں بھی کہنا چاہے جناب چرمین صاحب جی ہب یہاں پہ کنٹرول پارلیمنٹ کنٹرول ڈیموکریسی کنٹرول میڈیا اور ہب یہاں پر جناب چرمین یہ سب کو جو ہیں اب آئین کے حوالے سے میں یہ کنٹ کے غیر اعلانیہ مارشلہ ہے آئین کے بعض ارچکل ماطل ہوئے ہیں خاص کر انسانی عقوب کے حوالے سے ہماریکارڈ جو ہیں دنیا پر نمبر ون پہ ہیں خرابی کے وہ ہیں کیوں ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کیوں ہم اپنے شٹیٹ کو یہاں تک لے جا رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان کے حوالے سے باکست بابا چھوڑے یہ بھی لوگ ہیں یہاں پہ بھی آئین ہیں یہاں پہ بھی آدھار ہیں جناب شرمن صاحب ہم سارے دنیا کے کرزدار ہیں مگر امریکہ ہمارے کرزدار ہیں یہ عجیب بات ہے امریکی کے اوپر کم سے کم ہماری جو ہیں آزار میں پتہ نہیں عرب ڈالر ہیں کتنے ہیں وہ کس چیز کا ہے کہ ہم نے ایک پاٹھا پہ اپریشن کیا ستر لاکھ پشتنوں کو جو ہم نے خون بایا اب وہ بل آمین نہیں دے رہے ہیں یہ بے کوئی طریقہ ہیں یہ بے کوئی طریقہ ہیں پھر بھی عجیب پشتن عجب لوگ ہیں کمال کے لوگ ہیں جناب شرمن صاحب مہنگائی تو برکل وہ تو اس طرح کتاب نہیں ہے میں کہاں بتا دوں آپ اپنے گھر سے لے کر جو ہیں جو پہلے سوڑا آپ آزار پی ملاتے تھے اب آپ دو آزار پی ملا رہے ہیں چینی جو اٹھا ہے گڑھے سب کچھ ہیں کراہی ہیں بجلی ہے گیس ہے پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ ملگا ہیں خون جائیں یہاں پہ سستہ ہیں خاص کر پشتنوں کا خون جو ہیں جناب اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو گریفتار کر لے آگئے ہیں پشتن خاملے ہم پارٹی کے پیٹرین کے ساتھیوں کو گریفتار کر لے آگئے ہیں تقریباً سنکھوں پانچ سو سے زیادہ ہمارے کارکنوں پر مقدمات ہیں مجھ سمیت مجھ پر مقدمات ہیں کہ آپ نے جلسہ کیوں کیا آپ نے خڑ کمرک کی جائیں وہ مضمت کیم کی جانا چرمین صاحب جائیں اور آزاروں ہمارے کارکنوں کو جائیں ان چلے جنس آدار ان کے طرف سے جائیں اس کو میسیجز آتے ہیں چلے پون آتے ہیں یہ پارٹی چھوڑ دو یہ کام چھوڑ دو وہ نہ آپ کے نگر محفوظ ہوگا نہ آپ انگیز چرمین صاحب یہ بربیت نہیں ہونا چاہے یہ ظلم نہیں ہونا چاہے اس کے خلاف سب پارٹی ان کو جائیں اٹھ کڑا ہونا چاہے جناب چرمین صاحب یہاں پر ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہیں پرداخ کے لئے اس بیچاروں نے کیا کیا پیغمبر علیہ السلام اس کو بدنام کر رہے ہو اور پیغمبر ریاست مدینہ کی اور موجودہ حکومت کے وحد ایک بندہ ہے جو سپورٹر ہے 22 اوام اس کے خلاف ہیں وہ ہے مولانا تارک الجمیل صاحب وحد یہ سپورٹر ہیں اس حکومت کے لئے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہیں ریاست مدینہ یہ ہے کہ پرشتہ کو جائیں یہاں پر جائیں دس سال میں جائیں اس کے لئے ہیں عثمان خان کاکر صاحب وائنڈ اپ بھی کریں اب ٹائم بہت ہو گیا ریاست مدینہ میں جائیں سائیوال جیسے واقعات سراعیست مدینہ مومند جنسی میں جو زیبہ مومند کے ساتھ ہوا خیسور میں جو ہیں وہاں پر آیات کے ماں کے ساتھ ہوا ریاست مدینہ میں یہ طریق ہے ریاست مدینہ میں آپ ظلم کرتے رہے ہیں بغیر قانون کے اس کو سزا دیا کریں ریاست مدینہ میں یہ نہیں تھا جناب تارک مولاندہ تارک جمیل صاحب آپ مہربانی کر کے یہ ابن نبو نے بھی ابھی سیاست شروع کیا تھا ہم ایران ہیں کہ کس کو سیاست جو کریں آؤ پارٹی بنا لو پھر بلکل سیاست کیا کرتے رہے ہیں تو جناب چرمین صاحب مسئلہ اب یہ ہے میں ابھی بجٹ کے طرف آؤں گا آپ کی اجازت سے ابھی بجٹ پہ آ رہے ہیں بلکل عثمان صاحب ٹائم پچیس منٹ سے اوپر ہو گیا ہے آپ سے گزارش سال میں جویں ایک دفعہ آتے ہیں آپ روز بجٹ پہ بلتے ہیں جناب یہ ہے کہ گزشتہ اٹھارہ انیس کا بجٹ پانچ آزار نو سو بتیس بلین تا انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ تین آزار ستر عرب روپے جو ہیں ہماری آمدان ہوگی مگر یہ لوگ ناکام ہوئے ایک سال میں جو ہیں دو آزار پانچ سو انتر بلین ان لوگوں نے کیا اتنا ڈیکریس پہ آگئے یہ لوگ جو ہیں اور سولہ پوائنٹ تری پرسنٹ ڈیکریس پہ آگئے ہیں جناب چرمین صاحب اور ایکشپنڈیچر جو ہیں وہ چھے آزار بلین سے زیادہ ہیں ابھی موجودہ بجٹ کو دیکھنے ہیں جو ہیں لوگوں نے پچھنے بجٹ میں رکھاتے ہیں روپے کی قدر پچیس پرسنٹ کام ہوا تقریباً ترٹین نائن روپے جو ہیں یہ جو ہیں دیکریس ہوا اس میں زیادہ ہو کیا ظلم ہو سکتا ہے اس ملک کے ساتھ جی ڈی پی گروت جو ہے سکس پائنٹ ٹو رکھاتا تری پائنٹ تیس انہوں گو نے حاصل کیا زراد کی نموہ تری پائنٹ ایٹ رکھاتا پائنٹ ایٹ پائپ انہوں گو نے حاصل کیا سنت کا سیون پائنٹ چی پرسنٹ انہوں گو نے رکھا تا ون پائنٹ پور انہوں گو نے حاصل کی سرویسز پہ سکس پائنٹ پائپ تا پور پائنٹ سیون انہوں گو نے حاصل کی لارڈ سکین مینیوپرکچرنگ پیکٹرین جائے دو فیصد سکڑ گئی شٹاک مارکیٹ تا بات مت کریں اخراجات ایٹ پائنٹ سیون پرسنٹ اضافہ ہوا نوٹوں کی مسلسل چپائیں طرقاتی بجٹ میں مسلسل کٹوٹیں عوام پر بلواسطہ ٹھیک مسلسل لابو کرنا اور تیل گیس بجلی ہر مہنے مہنگیا کرنا یہ ان لوگوں کی کمال مہارت ہیں جناب چرمین صاحب کرزیں جو ہیں تین آزار تو یہ لوگ مان رہے ہیں جب ایک روپیہ دالر مہنگا ہو جاتے ہیں وہاں پر ایک آزار ایک آزار عرب روپے جو ہیں وہ کرزوں میں جہاں اضافہ ہو جاتے ہیں چبیس پرسنٹ ان لوگوں نے ڈکریز کیا روپے کو چبیس سو عرب روپے یہ کرزیں ہیں یہ سکتین آزار نے پانچ آزار چھ سو عرب روپے ان لوگوں نے اس ملک کو کرزدار کیا آگے پھر آپ دیکھتے رہیں گے جناب چرمین صاحب تجارتی خسارہ تو آپ بلکل بہت زیادہ ہو گئے ہیں ایک نامیک سروے ان لوگوں نے پیش کیا ہے مگر یہ بیس پیسد سے بیس زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے مجمیر طور پر سرمایہ کاری بیرونی جو ہیں باون پرسنٹ جو ہیں وہ کم ہو چکی ہے یہاں پہ جناب چرمین صاحب ڈیم مہم کا جو ہے لوگ ڈول پیٹ رہے تھے ساکیب نصار صاحب وزر آزم صاحب چار ٹیلیویجن صرف دس آرہ روپے میڈیا پہ ان لوگوں نے تیرہ روپے خرچ کی ہیں وس وہ ڈول جاتے ہیں وہ ان لوگوں کے غلام گئے ہیں ان لوگوں کے پبلشٹی ہو گیا اور پاکستان کا بدنامی ہوا لہذا ہم ملک کی بدنامی چاہتے ہیں وہ اپنے پبلشٹی چاہتے ہیں کرتے رہو ہمیں کوئی اتراز نہیں وائنڈ اپ کریں سینیٹر صاحب جناب چرمین صاحب ہم موجدہ بجٹ سات آزار آرہ روپے ہیں جس میں خسارہ تاریخ کی تین آزار ایک سو اکاون آرہ روپے ہیں جناب اس میں دو دو مد میں جو ہیں ایک سار پیسے جاتے ہیں گیارہ سو پچاس پوچ ایک آزار پچھنوی آرہ روپے کرزے کے آدائی گی دو آزار آٹھ سو اکنوی آرہ روپے سوٹ کے آدائی گی پانچ آزار ایک ست چونتیس روپے بجٹ ختم بات اب یہ سار ملک جو ہیں یہ آئندہ ایک سال کے لیے عالمی مالیاتی استعمالی آدارون کے رہم کرم پہ ہوگا اور جناب چرمین صاحب ترکیتی بجٹ سار سو ارہ روپے ہیں اس میں تعلیم کے لیے ان لوگوں نے کیا رکھا پچھلے کا حکومت نے تقریبا ستتر عرب روپے رکھے تھے نہیں پچھلے حکومت نے ستنوی عرب روپے رکھے تھے موجودہ حکومت نے صرف اور صرف ایچی سی کے لیے انتیس عرب روپے رکھے ہیں اور گجشتہ سال میں ستائیس عرب روپے اس لوگوں نے کٹھوٹی کی کس سے ایچی سی سے اور جناب یہاں پر یہاں پر کلے صرف تیرہ بلین روپے ہیں اور نچکاری کریں گے ڈیڑھ سو عرب روپے کے لیے سب سے خطرناک بات یہ ہے جناب یہاں اس ملک اس آئندہ سال کے لیے یہ دس آزار عرب روپے بھی جمع کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ملک برائے فروخت کے نتیجے میں یہ آدھارہ برائے فروخت یہ آدھارہ برائے فروخت یہ آدھارہ برائے فروخت یہ آدھارہ برائے فروخت جب پیچھ آئی ہیں یہاں پہ آپ پوزیشن میں تھی وہ نرد پروٹیزیشن کے خلاف تھی اب ان لوگوں نے نفس سے یہ معاہدہ کیا ہے سعودہ برائے فروخت رکھیں گے آئے ہیں آدمی آدھارے ہیں آئے ہیں ہمارے ملک کو فروخت کریں خرید لو اس ملک کو جو ہیں جناب چرمین صاحب اور یہاں پہ ہیں ان لوگوں نے ٹوٹل پروجیکٹ جو ہیں ٹوٹل پروجیکٹ جو گزشتہ حکومت نے بارہ سو چوریاسی رکھے تھے جس میں نیو پروجیکٹ پانسو چونتیس تھی بلوچتان میں ایک سو پچھتر تھی ٹوٹل چوریاسی نیو تھی سعودہ صاحب وائنڈ اپ کریں پیس مال پانچ میں جناب چرمین صاحب میں بزارش کروں گا آپ سے جناب اس مجدہ بجٹ میں ٹوٹل پروجیکٹ ایک آزار ساتھ ہیں تین سو پروجیکٹ کم کر دئے گئے ہیں نیو پروجیکٹ جو ہے تین سو سنتیس ہیں یہ ظلم نہیں ہے جناب بلوچتان میں صرف ایک سو پینتیس ٹوٹل ہے چوالیس جو ہے وہ نہیں ہوا ہے پہلے چوریاسی پروجیکٹ تھے اس بجٹ میں چوالیس ہے جناب اور پھر خاص کر وہاں پر بلوچتان نے بھی پشتون بیلٹ میں کوئی اس کو نظرانداز کر دیا گیا ہے اور جناب یہاں پر روڈ میں ایک سو چپن عرب رفعے نگونے رکھے ہیں مگر ہمیں صرف پندر عرب رفعے دے گئے ہیں جو روٹ بھی وہاں ہیں گوادر بھی وہاں ہیں سب کچھ بھی وہاں ہیں سپک بھی وہاں ہیں یہ جاتی ہے جناب چرمین صاحب ہمارے صبح کے ساتھ آپ نے پارٹشیوں نے ہمارے ساتھ دینا ہوگا پیناج رپارٹمنٹ میں چتیس عرب رفعے رکھے گئے ہیں بلوچتان کو صرف تین عرب رفعے دے گئے ہیں یہ ظلم ہے جناب چرمین صاحب ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں جناب چرمین اب ناراض نہ ہو وقت کے وجہ سے جو ہیں یہاں پر مسئلہ ہے کہ پاور میں جو ہیں چوتر عرب رفعے نوگو نے رکھے ہیں ہمیں کیا دیا گیا ہے صرف اور صرف دس عرب رفعے جو ہیں چوالیس فیصد پاکستان ہے وہ کیا آپ نے ہمیں دیا ہے روڈ میں جو ہیں سپک میں ایک رفعے بھی غربی روڈ پہ نہیں لگا ہے سابتا حکومت میں بس سپک میں سپک میں ہمارے ساتھ زیادی کی ہے موجودہ حکومت بھی کر رہے ہیں یہ دونوں حکومتیں ہمارے ساتھ خاص کر سفیق میں ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں جناب چرمین صاحب یہاں پر میں ابھی ایم نقطے پہ آ رہا ہوں ابھی ایم رہ گیا جناب بہت رہ گئے ہیں لیس دیولپریا میں لیس دیولپریا کمیٹری کا چرمین ہوں جو اس ملک کا ستتر فیصد ایریا ہے ستتر فیصد اور لیس دیولپریا کے ریسورسز جویں 95% پاکستان کو دے رہے ہیں آئل گیس سمندر گلیشر پانی دریا گوڑ کاپر مائن سب کچھ جنگلات یہ لیس دیولپریا دے رہے ہیں آپ پوچھ لیں انہوں کمرانوں سے کہ آپ نے لیس دیولپریا کو آپ نے کتنا بجٹ رکھا ہے ساٹھ فیصد ستر فیصد دیولپریا کو بجٹ دیا گیا ہے تیس پیس ست لیس دیولپریا کو لیس دیولپریا لوگ جہاں دوزق میں رہے رہے ہیں جہاں پہ خزانے ہیں وہ لوگ دوزق میں رہے رہے ہیں جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے جناب چرمین صاحب وہ لوگ جنت میں رہے رہے ہیں میں لیس دیولپریا کے سارے مینے سے گزارش کر رہا ہوں اپیل کر رہا ہوں کس بجٹ کو اوٹ مت دے دو آپ کے ریاض کو جویں لوگوں نے نظرانداز کر دیا گیا ہے لیس دیولپریا سندھ کے لیس دیولپریا پنجاب کے لیس دیولپریا بلوستان تو سالے لیس دیولپریا خبر پرشتن خواہ کا ان لوگوں نے لیس دیولپریا کو جناب چرمین صاحب ان لوگوں نے نظرانداز کر دیا گیا ہے سینٹر صاحب وائنڈ اپ کریں اب جناب چرمین صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں داریک ٹیکس جو ہیں وہ کتنا پرسنٹ ہیں آپ ایران رہ جاؤ گے داریک ٹیکس جو ہیں اس ملک میں صرف اور صرف سنتیس پیصد ہیں جو سرمایہ دار جاگردار ٹریڈرز بینکرز ان لوگوں سے اصول ہونا چاہیے تھا صرف سنتیس پیصد ہیں ان ڈاریک جو ہیں باسفت پیصد ہیں جو غریب عوام دیتے ہیں ایک آرپتی بھی بجلی پہ گیس پہ آٹھے پہ اور سب کچھ پہ جو ہیں وہ ہی ٹیکس دیتے ہیں جو ایک غریب بھی دیتے ہیں علانکہ داریک ٹیکس جو ہیں وہ کم سے کم ستر پیصد ہونا چاہے ان ڈاریک ٹیکس جو ہیں وہ تیس پیصد ہونا چاہے یہاں کے غریب عوام سے اصول کر رہے ہو جب بلینرز آئے یہاں پہ وہ سے یہ لوگ اصول نہیں کرنا چاہتے ہیں انسیجڈے کے استاذوں کا تنخواہ کتنے آٹھ آزار چناب چرمین صاحب یہ وہ انسیجڈے ان سارے صدوں میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ وہ صبیح حکمت کے نہ گورنمنٹ جاتے ہیں نہ وہاں پہ ٹیچر جاتے ہیں جناب چرمین صاحب سینیٹر صاحب بہت مہربانی میں عرض کروں جناب چرمین صاحب آپ انڈیا سے مسئلہ سینیٹر صاحب بہت زیادہ ٹائم ہو گیا باتی بھی آپ کے ساتھ بلانے ہیں پچھا والوں کو بھی جو ہیں وہاں پر اپنے سنے سے لگا لو مگر یہ لوگ نہیں لگانا چاہتے ہیں جناب چرمین صاحب اب مسئلہ یہ ہے جناب میں آخر میں آخر میں آخر میں ایک شیر پڑھ لوں بہت مہربانی جناب چرمین صاحب مسئلہ یہ یہاں پر ایک مشہور شیر ہے آپ کی اجازت سے وہ پشتوں میں کہتے ہیں پشتوں کی اجازت نہیں اردو میں میں اردو میں وہ کروں گا سپن سپن میں آیا کزبن کریں پچھتوں بھی جناب چرمین صاحب نیشنل لینگویجز کی جانس نیشنل لینگویجز چرمین صاحب وہ کیا کریں وہ کہتے ہیں خون کو پانی کہو اگر یہاں جینا ہے یہاں جینا ہے خون کو پانی کہو کرے کرے نہ کرو صاحب صاحب باتیں مت کہوں اگر یہاں جینا ہے یہ میں اس کا بابی اردو جائے ہوں کہوں کوپر کو سرے سے کوپر نہ کہو کوپر کو آپ نے کوپر نہیں کہنا چاہے مردے کو سویا ہوا کہو اگر جناہ مردے کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ سویا ہوا ہے مرہ نہیں جناہ وہ کہہ رہے ہیں وقت سے پہلے اپنی جان نہ لو منیر وقت سے پہلے اپنی جان نہ لو منیر ہر برائی کو اچائی کرو ابھی تو ہم ہر برائی کو اچائی نہیں کہہ سکتے مردے کو سویا ہوا نہیں کہہ سکتے جناب چرمین نہیں کہہ سکتے اور ہم جو ہیں خون کو جو ہیں خون کو پانے نہیں کہہ سکتے اگر ہم یہ جو بے سزا دو گئے جو بے سزا دو گئے ہم اس کے لئے تیار ہیں مگر ہم صحیح ہے تو وہ کوو نہ رکھیں کہ ہم جو ہیں جھوٹ کو سچ کہیں ظلم کو ہم رحمت کہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جناب چرم حقیقت بہت میرہ بانی پھر بھی میرے پانچ منٹ رہ گیا سینیٹر مشتاق صاحب